موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات با اذن الله ذالک هو الفضل الكبیر محترم صدر اجلاس زمداران جامعہ معزز علماء کرام عمری برادران آج کی اس اجلاس میں مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنے کا مکلف کیا گیا ہے وہ عنوان ہے موجودہ حالات میں علماء امت کا کردار علماء اللہ تبارک و تعالی کا انتخاب ہے اللہ تبارک و تعالی نے رسالت کے لئے انبیاء کا انتخاب فرمایا تو انبیاء کے سلسلے کے خاتمے کے بعد اس پیغام کو دنیا میں باقی رکھنے اور اس دنیا میں اس کو پھیلاتے رہنے اور اس کے تحفظ کے لئے علماء کا انتخاب فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم اللہ کے بندوں میں سے وہ منتخب افراد ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب کا وارث بنایا انبیاء کے بعد حاملین کتاب بنایا ہے قرآن مجید کی اس آیت کو بیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں یوں بیان فرمایا آپ نے کہا العلماء ورثت الانبیاء کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں آیت کا یہ ٹکڑا اور حدیث کا یہ ٹکڑا جہاں علماء امت کے مقام ان کے مرتبے ان کی عظمت ان کے شان اور ان کو اللہ تعالی نے جو فضیلت اتا فرمائی ہے اس کو بتاتا ہے وہیں یہ دونوں ٹکڑے علماء امت کی ذمہ داری کو بھی بتاتے ہیں اسلامی شریعت کا یہ بڑا اہم باب ہے کہ اللہ تعالی نے جہاں کہیں فضیلتیں اتا فرمائی ہیں ان فضیلتوں کے ساتھ اللہ تعالی نے ذمہ داریوں کو بھی جوڑ کر رکھا ہم علماء اللہ تعالی کے فضل و کرم سے وارث بنائے گئے ہیں انبیاء کے وارث انبیاء کی علمی وراست کے حقدار بنائے گئے ہیں اور ان حقدار بننے کا تقاضی یہ ہے کہ اس کے تین ہماری اور آپ کی جو ذمہ داری بنتی ہے اس ذمہ داری کو ہم پہچان کر اسے ادا کرنے کی کوشش کریں آپ یقین کریں اللہ تعالی کے پاس یہ نظام ہے یہ سسٹم ہے کہ جب اللہ تعالی کوئی منصب اتا کرتا ہے اور کوئی اس منصب کا حق ادا کر لے جاتا ہے تو وہ اتنا اونچہ اٹھا لیا جاتا ہے کہ پھر اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں رہ جاتا اور وہی اگر اس ذمہ داری پر آنے کے بعد اس منصب کا حامل ہونے کے بعد اس کا حق نہ ادا کر سکے تو پھر اللہ تعالی کی نظر میں اور اللہ تعالی کے حساب و کتاب میں اس قدر زیادہ نیچہ ہو جاتا ہے کہ پھر اس سے زیادہ نیچلا شاید کوئی باقی رہ جائے اس حیثیت سے سب سے پہلی بات جو میں آپ علماء کرام کے سامنے بطور یاد دہانی کے سب سے پہلے اپنے آپ کو پھر آپ معزز علماء اکرام کو یاد دہانی کے طور پہ جو بات ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم سب سے پہلے اپنے مقام کو پہچانیں کہ ہم نے اگر اپنے آپ کو علم حاصل کر کے تعلیم و تعلیم کے سلسلے سے جوڑ کر مسجد کے ممبر و محراب سے جوڑ کر یا ملی جماعتی تنظیموں سے اپنے آپ کو جوڑ کر مدرسوں سے جوڑ کر کسی بھی حیثیت سے علماء کی ذمہ داریوں میں سے کسی ذمہ داری کا اہل اپنے آپ کو سمجھا یا اپنے آپ کو اس سلسلے سے جوڑا ہے تو پھر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بہت بڑے مقام پہ ہم کھڑے ہیں یہاں سے یا تو ہم بہت آگے جائیں گے یا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے بہت نیچے گر جائیں گے یہ پہلی بات ہے جو مجھے آپ علماء اکرام کے سامنے بطور یاد دہانی کے ذکر کرنی ہے میرا عنوان ہے موجودہ حالات میں علماء اکرام کا کردار کیا ہے حاضر اکرامی سلسلے میں پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ علماء کا ایک کردار تو وہ ہے جو زمان و مکان کے اعتبار سے نہیں بدلتا ہے حالات کے بدلنے سے نہیں بدلتا ہے انہیں ہر حال میں ہر زمان میں ہر مکان میں ہر صورت حال میں اس پیغام کو انسانوں تک پہنچانے اور اپنی ذمہ داری کو نبانا پڑتا ہے وہ پیغام کیا ہے وہ ذمہ داری کیا ہے آپ علماء اکرام بخوبی جانتے ہیں آپ اگر قرآن مجید پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام اور نبی کے بعد آپ کے وارثین کی وہ مستقل ذمہ داریاں جو کسی زمان و مکان کی پابند نہیں ہے ہر حال میں جن ذمہ داریوں کو نبانا ہے ان کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث میں کیا ہے بطور یاد دہانی کے صرف ایک دو مقام میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں اللہ نے فرمایا تین بڑی ذمہ داریاں اللہ تعالی نے اسی ایک آیت کے اندر بیان فرما دی اللہ تعالی نے فرمایا انبیاء کے بعد علماء کے ذریعے انجام پانے والی یہ ذمہ داری ہے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوِ الٰلَّهِ اللہ تعالی نے فرمایا وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ قرآن مجید کی یہ وہ آیات ہیں جن آیتوں میں اللہ تعالی نے انبیاء اور انبیاء کے وارثین کی مختلف ذمہ داریوں کا تذکرہ فرمایا آپ قرآن پڑھنے والے اہلِ قرآن ہیں آپ جب کبھی ان آیتوں پر سے گزرتے ہیں تو یہ آپ کے لئے خود احتسابی کا موقع ہے کہ آپ دیکھیں کہ بحیثیتِ عالمیت مستقل ذمہ داری جو ہم نے لی ہے ہمارا اور آپ کا اس کے تائیں معاملہ کس درجے میں ہیں اور اس سے آگے بڑھ کر نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث میں علماء کی کچھ اور ذمہ داریاں گنائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے فرمایا ہر بعد والی جو وارث قوم ہوگی نسل ہوگی ہر بعد میں آنے والا جو امت کا طبقہ ہوگا ان میں سے جو عدل ہوں گے جو اس کے لائق ہوں گے وہ اس علم کے حامل بنیں گے تین ذمہ دانیاں وہ ادا کریں گے ینفون عنہ تحریف الغالین دین میں اگر کسی نے دین کی تفہیم میں غلو سے کام لیا ہے اس غلو کا خاتمہ کر کے اس غلو کو پھر سے اعتدال کی راہ پہ چلائیں گے ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبطلین اگر دین کے نام پہ کچھ باطل پرستوں نے نئے راستے اپنائے ہوئے ہیں تو پھر وہ ان باطل پرستوں کی باطل پرستی کا پردہ فاش کریں گے وتعویل الجاہلین اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے نا اہل جاہل دین کو لے کر دین کی نئی تعویل نئی تفصیل نئی تعبیر کی راہ پہ لگتے ہیں تو یہ اس کا بھی قلع قمع کر دین کو اس کی اپنی حقیقی صورت میں بحال کریں گے معزز علماء کرام مجھے اس کی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ جو تین کام اللہ کے نبی نے اس میں گنائے ہیں آج اس کے مظاہر ہمارے اور آپ کے سماج میں بالخصوص سوشل میڈیا کے دور میں کہاں کہاں نظر آتے ہیں ہم علماء کرام کو ان ذمہ داریوں کو یاد رکھنا چاہیے بات طویل نہ ہو میں ایک پہلو اور بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں یہ وہ ذمہ داریاں اور اس جیسی اور کچھ ذمہ داریاں جو ہر حال میں علماء کرام کو انجام دینی ہیں اور انجام دینی بھی کس مزاج سے ہیں یہ بھی قرآن میں اللہ تعالی نے بتایا کہ نبی کا دعیانہ کردار کیا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّاً غَلِيضَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حُولِكُ اللہ تبارک و تعالی نے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ اللہ تعالی نے اللہ کے نبی کے بارے میں فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ حاضینِ گی رامی ایک طرف ذمہ داریاں ہیں اور دوسرے طرف ذمہ داریاں کو نبھانے والا یہ نبوی کردار ہے نبوی اسلوب ہے نبوی انداز ہے ہم علماء کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان دونوں قسم کی باتوں کو ساتھ لے کر مستقل اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے رہیں میں نے جو بات شروع کی وہ اس مسئلے سے کی تھی کہ ہم علماء کرام کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے علماء امت کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے تو اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ کچھ ذمہ داریاں وہ ہیں جو زمان و مکان کی پابند نہیں ہیں جو حالات کے تابع نہیں ہیں ہر حال میں ہر مقام پہ ہم اور آپ کو یہ ذمہ داری نبھانی ہے سب سے پہلے اس پر ہم اور آپ اپنی توجہ رکھیں ہوتا کیا ہے اکثر و بیشتر حالات کی رو میں بہ کر ہم وقتی ترجیحات کے پیچھے تو لگتے ہیں اور لگنا بھی چاہیے وہ اپنی جگہ بجا ہے میں جیسے گفتگو کروں گا لیکن اس کا یہ مطلب نہ ہو کہ جو ہمارا حقیقی کردار ہے ہماری حقیقی جو ذمہ داری ہے کہیں وہ ہم سے نہ چھوٹ جائے کہیں ہم وہ نہ بھول جائیں یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے حاضین گرامی بات کو میں دوسری طرف لاتا ہوں موجودہ حالات میں ہمیں اور آپ کو کیا ذمہ داری نہیں بھانی میں نے کہا پہلے مرحلے میں وہ ذمہ داری جو ہر حال میں کرنی لیکن ایک قسم کی ذمہ داری وہ بھی آئید ہوتی ہے جو حالات کا تقاضہ بن کر ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہے حالات ہمارے سامنے نئے نئے تقاضے پیش کرتے ہیں یہ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حالات پر نظر رکھیں اور حالات کا مقابلہ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں صحیح انداز سے کر پائیں اس صورتحال میں ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے امت کی جو صورتحال ملکی سطح پر ہے یا بین الاقوامی سطح پر ہے اس سب پہ ہماری اور آپ کی نظر ہونی چاہیے میں فی الوقت آج کی اس مجلس میں آپ علماء کرام کے سامنے صرف منتخب کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حالات میں ہم اور آپ کو ان پہلووں پر زیادہ توجہ کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے ان میں سے سب سے پہلا کام کیا ہے حاضرین اگرامی سب سے پہلا کام یہ ہے کہ امت کے حالات کا صحیح تجزیہ ہم کریں ہم یا تو انفرادی طور پر اللہ نے صلاحیت دی ہے تو لیکن شاہے کتنے ہی باس صلاحیت ہیں بہتر ہے کہ اس معاملے میں باہمی تعاون کے مزاج کے ساتھ تعاون کے ساتھ آپس میں مل بیٹھ کر ایک ساتھ سر جوڑ کر بیٹھیں اور امت کے حالات کا صحیح تجزیہ سب سے پہلے کرنے کی کوشش کریں صحیح تشخیص علاج کی سب سے پہلی بنیاد ہوتی ہے اور تشخیص میں خلل علاج کی ناکامی کی پہلی بنیاد ہوتی ہے حالات حاضرہ کا تجزیہ کرتے ہوئے اگر ہم نے صحیح طریقے سے تجزیہ نہ کیا تو ہماری محنتیں پوری ہو کر بھی شاید مطلوبہ نتائج دینے میں ناکام ہوگی اس سلسلے میں بس اشارے کے طور پہ ایک بات کہنا چاہوں گا ہم نے یہ دیکھا سنا ہے پڑھا ہے موجودہ حالات کی بات جب بھی کی جاتی ہے عام طور پر امت کی سیاسی صورتحال پہ صرف بات ہوتی ہے ملک کے اندر بدلتے سیاسی منظرنامے پہ صرف بات ہوتی ہے کیا ہماری امت کی دینی حالت بہت خراب نہیں ہے کیا ہماری امت کی تعلیمی صورتحال بہت خراب نہیں ہے کیا امت کی اخلاقی صورتحال بہت زیادہ خراب نہیں ہے کیا امت کی معاشرتی حالت بہت زیادہ خراب نہیں ہے کیا امت کی معاشی حالت بہت زیادہ خراب نہیں ہے کیا امت کی سیاسی صورتحال بہت خراب نہیں ہے حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے صرف سیاسی بگاڑ یا سیاسی اتھل پتھل کو ہی حالات کا نام دے دینا یہ حقیقت میں تجزیہ کا قصور ہے یہ افراد کر سکتے ہیں علماء کم سے کم اس قسم کی غلطی کا حصہ نہیں بن سکتے سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ حالات کا صحیح تجزیہ کرنے والے ہم اور آپ بنیں دوسری بات جو اس حوالے سے موجودہ حالات میں کرنے کی ہے میں آپ کے سامنے جو رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ آپ سبھی جانتے ہیں بدلتے منظر نامے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ زوال کے ایام ہیں یا پھر یہ کہ حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں دیکھیں ایک بات یاد رکھی کوئی بھی قوم جب زوال کے راستے پہ چل پڑتی ہے تو کچھ خرابیاں اس کے اندر جنم لیتی ہیں جو اس کے زوال کی رفتار کو بڑھا دیتی ہیں جو اسے وقت سے پہلے شکست خردہ بنا دیتی ہیں کچھ خرابیاں ایسی پیدا ہوتی ہیں جو امت کی رہی صحیح طاقت بھی چھین لیتی ہیں اور اس کو اور زیادہ کمزور اور بے بس کر دیتی ہیں علماء امت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ زوال کے دور میں ایسے در آنے والے امراض ایسی کمزوریاں ایسی خامیاں ان پہ نظر رکھیں اور نظر رکھ کر امت کی ہمت کو بحال رکھنے کی کوشش کریں میں آپ کے سامنے اس حوالے سے دو باتیں صرف رکھنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلی بات تو یہ کہ موجودہ حالات میں جو حالات بظاہر مایوس کو نظر آتے ہیں آپ کو پتہ ہے میرے اپنے جانکاروں میں میں جانتا ہوں آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کے اطراف اکناف کیا ماحول ہے ایک وقت وہ تھا کہ لوگ حالات پہ نظر اس لیے رکھتے تھے تاکہ ہم ان حالات کو سمجھ سکیں آج یہ صورتحال ہے کہ ہر طرف سے مایوسی 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 ہر طرف سے شکست و ریخت کے خبریں آتی نظر آتی ہیں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل تو خبریں دیکھنا چھوڑ دینا ہی بہتر ہے میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ کیا صورتحال یہ ہے کہ افراد امت تو افراد امت ہیں علماء امت کا بھی ایک طبقہ مایوسی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے مایوسی کی طرف آگے بڑھتا جا رہا ہے اے علماء امت یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس امت کو مایوسی سے بچا کر امید کی راہ پہ ان کو پھر سے لگاؤ ہم مایوس نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہمارے سامنے ہے انما العسری یسرا تنگی کے ساتھ آسانی آئے گی یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم مایوس نہیں ہو سکتے انبیاء کا کردار کیا ہے آپ نے دیکھا حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ سی بخاری کی روایت حضرت خباب مشرقین مکہ کے ستائے جانے سے تنگ ہو کر آئے کیسے ستائے گئے تھے حضرت خباب وہ صحابی ہیں جنہیں جلتے انگاروں پہ ننگا لٹا کر سینے پہ پیر رکھ کر ظالم کھڑے ہو جایا کرتے تھے تکلیف برداشت سے باہر ہوئی اللہ کے نبی کے پاس آئے کہنے لگے اللہ کے نبی متہ نصر اللہ اللہ کی مدد آخر کب آئے گی مایوسی کی انتہا گویا ان کے دروازے پہ دل کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رد عمل تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بروقت جو رہنمائی تھی اللہ کے نبی کا اس وقت جو پیغام تھا یہ ایمان یہ یقین یہ پیغام آج علماء امت کو اپنی قوم کو دینے کی ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قابط اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے آپ نے پھر پچھلی امتوں میں جو سزائیں دی گئیں ستائے گئے لوگ تھے ان کے واقعات کا تذکرہ کر کے پہلے بات تو یہ بتائی تم پہلے نہیں ہو جو حق پرست ہونے کی وجہ سے ستائے جا رہے ہو اور دوسری بات یہ بتائی کہ تمہیں جو ستایا جا رہا ہے پہلے والے لوگوں سے زیادہ نہیں ستایا جا رہا ہے اللہ کے نبی نے یہ بتا کر کیا کہنا چاہا اتنے زیادہ مغلوب ہونے کے بعد بھی پرانے ادوار میں انبیاء کی دعوت جب غالب ہوئی ہے تو میری اپنی دعوت بھی غالب ہوگی یہ دین بھی غالب ہوگا اللہ کے نبی نے پھر کیا کہا کہا اللہ تعالیٰ ضرور اس دین کو اپنے انجام تک پہنچائے گا یہاں تک کہ یہ ایک مسافر یا دوسری روایت میں ایک عورت سنا سے لے کے حضرہ موت تک چلی جائے گی یا چلا جائے گا اسے اپنی جان پر اپنے مال پر اپنی عزت و عبرو پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا یہ یقین یہ ایمان یہ بھروسہ یہ امید مستقبل کے تئی قوم کو دینا یہ علماء امت کی ذمہ داری ہے بات ذرا دور جائے گی لیں مجھے کہنے دیں آج مجھے بڑی شدت کے ساتھ احساس ہے اور آپ سب ہی خوبی ہے اس وقت ملک کے جو حالات ہونے مسلم تنظیم مجموعی طور پر جس قسم کا قوم کے مورال کو اٹھانے کے لئے جس قسم کا سٹینڈ لے کر ایک ہمت اور حوصلے کا پیغام دینا چاہیے تھا شاید کہیں اس معاملے میں مجموعی طور پر تمام تنظیم ناکام نظر آتی ہیں آج اس صورت میں آپ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قوم کے مورال کو ڈان ہونے نہ دیں ان کی ہمت کو جواں رکھیں بحال رکھیں اور یہ یقین جگائیں کہ ہم ناکام نہیں ہو سکتے حضرت موسیٰ اپنے قوم کو لے کے نکلے سمندر کے کنارے تک پہنچ گئے آگے سمندر ہے پیچھے فیراؤن اور اس کا لشکر ہے فوراں حضرت موسیٰ کے جو امتی بنی اسرائیل ہیں آگے سمندر اور پیچھے قوم کو فیراؤن اور اس کی قوم کو دیکھ کر کہتے ہیں اِنَّا لَمُدْرَكُونَ اے موسیٰ معاملہ تو ختم ہو گیا ہم تو ختم ہو گئے پکڑ لیے گئے حضرت موسیٰ نے کیا کہا قَالَكَ اللَّهُ قَالَكَ اللَّهُ اِنَّمَا اِيَا رَبِّي سَيَدِينَ میرے ساتھ میرا رب ہے وہ میری رہنمائی کرے گا حاضینِ گرامی علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ یمین یہ اقین یہ ایمان اپنے قوم کے اندر پیدا کریں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا اُذِینا من قبل ان تأثینا ومن بعد ما جئتنا اے حضرت موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ستائے جاتے تھے آپ کے آنے کے بعد بھی مارے کاٹے جاتے ہیں حضرت موسیٰ نے کیا کہا قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اِسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاسْبِرُوهِ اللہ سے مدد طلب کرو جمع رہو ڈٹے رہو اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے يُورِثُ هَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس کا وارث بناتا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ لیکن یہ یاد رکھو انجام ہمیشہ متقیوں کا ہی ہوتا ہے یہ یقین لوگوں کو دو اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادِ حاضرین اگی رامی یہ پہلا کام ہے جو حالات حاضرہ کی روشنی میں ہم اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر کوئی مایوس ہو سکتا ہے علماء مایوس نہیں ہوتے مایوس لوگ ان کے پاس آ کر امید اپنے دل میں جگہ کے واپس لوٹا کرتے اس یقین کے ساتھ اس امت کی رہنمائی رہبری کرنے کی کوشش کریں حاضرین اگی رامی دوسرا کام جو موجودہ حالات میں علماء امت کو کرنے کا ہے وہ کام ہے کہ اس وقت ارتداد کے لیے ماحول زیادہ سازگار ہوتا جا رہا ہے پہلے کی بنسبت ارتداد کے امکانات زیادہ روشن ہوتے جا رہے ہیں آپ کو اندازہ ہے سب سے پہلے تو تعلیم لا دینیت والی کلچر لا دینیت والا انکار آخرت ان کی اپنی گھٹی میں پڑی ہوئی حاضرین اگی رامی میں نے یہ کہا کہ پہلے سے زیادہ ارتداد کے لیے ماحول اب زیادہ سازگار ہوتا جا رہا ہے تعلیم لا دینیت والی ماحول لا دینیت والا اور انکار آخرت یوں لگتا ہے کہ ہر جگہ ایک مسلمہ مسئلہ ہے کہ بابر باعش کوش کے عالم دوبارہ نیست ایسی صورت حال میں سیاسی طور پر مسلمانوں پر مسلم شناخت رکھنے والے طلبہ طالبات پر مسلم شناخت رکھنے والے افراد پر اگر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے ظاہر بات ہے ایسی صورت میں کمزور ایمان والوں کے مرتد ہونے کے امکانات بہت زیادہ روشن ہو جاتے ہیں بڑھ جاتے ہیں ایسی صورت میں ہم اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ارتداد کے صد باب کے لیے اس ارتداد کو روکنے کے لیے ہم اور آپ گہری بنیادوں پر ستھی کام نہیں وقتی تقریریں نہیں منصوبہ بن طریقے سے ہم کوشش کریں کہ اس ایمان کی لذت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھائیں کہ جس کے بارے میں ہرقل نے ابو سفیان کے بارے میں کہا تھا کہ ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کی بشاشت دلوں میں گھر کر جاتی ہے تو پھر آدمی جان سے جاتا ہے ایمان سے کبھی نہیں جاتا ہے اس کام کو اگر انجام دینے کا اگر کوئی اہل ہے تو وہ آپ علماء کرام ہیں ارتداد کی اس لہر کا مقابلہ کرنے کی ترجیحی بنیادوں پر ضرورت ہے حاضرین اگرامی تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں حقیقت میں یہ ایک بات نہیں یہ کئی باتوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے آپ علماء کرام ہیں آپ میں سے کئی ایسے ہیں جو بزاتے خود ذمہ دار ہیں آپ علماء ہیں لیکن آپ بزاتے خود کئی جگہ پر ذمہ دار ہیں اور آپ میں سے کچھ وہ ہیں جو ذمہ دار نہیں لیکن ذمہ داروں کے کانوں تک آپ کی پہنچ ہے اور آپ کی بات سنی جاتی ہے اور آپ میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو ذمہ دار بھی نہیں ہیں یا ذمہ داروں تک ان کا اثر اور اصوخ نہیں ہے لیکن کم سے کم ان کے پاس ممبر و محراب ہے ان کے پاس قلم ہے آپ کو کم سے کم ان بنیادوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے دیکھئے علماء اکرام کو کام کرنا کم ہے کام کروانا زیادہ ہے موجود حالات میں کام کرنے سے زیادہ ہمیں کام کروانے کی ضرورت ہے اور کن میدانوں میں کام کروانے کی ضرورت ہے آپ خود ذمہ دار ہیں تو خود کروائیے آپ اگر ذمہ داروں پہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں تو ان سے منوا کے کروائیے اور اگر نہیں کر سکتے تو اپنی آواز دیتے رہیے شاید کسی کے کان میں پڑ جائے اور وہی کر لے جائے کیا کرنا ہے اور کیا کروانا ہے میں نے کچھ منتخب میدان منتخب کیے ہیں سب سے پہلے تو تعلیم کے میدان میں امت کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجئے دوسرے نمبر پر خدمت خلق کے میدان میں امت کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجئے تیسرے نمبر پر معاشی استحکام پر بھی کام کرنے کی کوشش کیجئے اور چوتھے نمبر پر دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے اس کام میں آگے بڑھانے کی کوشش کیجئے اور پانچویں نمبر پر اتحاد امت کا جو میدان ہے جو یہاں اس ملک کے اندر یک ضروری کام ہے اس کام کو اپنے آگے بڑھانے کی کوشش کیجئے وقت اجازت نہیں دیتا کہ ان میں سے ہر ایک کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھوں لیکن جو پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ایسے منتخب جو میدان ہیں جن میں جنگی پیمانے پر ترجیحی بنیاد پر کام کرنے اور کرنے سے زیادہ کروانے کی ضرورت ہے آپ علماء کرام اپنے آپ کو ذمہ داری کا ادا کرنے والا بنائیں اور یہ کام کروانے کی کوشش کریں اور آخری بات میرا وقت ختم ہو رہا ہے تو آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حاضرین اگرامی بدلتے حالات میں بگڑتے حالات میں اور ہمارے اور آپ کے زوال کی طرف بڑھتے بڑھتی صورت حال میں ایک بہت بڑا کام ہے کہ ہم خود احتسابی سے کام لے کہ ہمارا اور آپ کا اللہ سے تعلق کیسا ہے ہم علماء کا اللہ تعالی سے تعلق کیسا ہے اور ہم علماء کے ساتھ ساتھ ہم اپنی قوم کا اللہ سے تعلق جوڑنے پہ کتنا کام کتنی محنت ہم اور آپ کرتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ حالات کے معاملے میں ہم بہت زیادہ مادہ پرستانہ ذہن اگر لے لیں گے تو پھر ہم صرف اسباب کو ڈھونڈتے رہیں گے اور اسباب کی اختیار کرنے میں لگ جائیں گے مسبب الاسباب کو ہم بھول بیٹھیں گے اس معاملے میں لوگوں کے اندر افرات و تفرید کا مزاج ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کے اسباب اختیار کر لیے جیسے کچھ میدان میں نے بتائے نا تعلیم ہے خدمت خلق ہے معاش ہے سیاسی گڑ جوڑ ہے گڑ بندن ہے یہ کر لیں گے حالات بدل جائیں گے یہ اسباب پہ بھروسہ کر کے مسبب الاسباب کو بھول جانے والی بات ہے اور اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے ہیں وہ حالات کے سامنے سپر ڈال دیتے ہیں اور وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے صرف دعائیں کرنا چاہتے ہیں بقول اقبال کہ یہ نادہ گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا افرات و تفرید کی ان دو راہوں سے بچ کر ہمیں جو کرنا ہے وہ کام کیا ہے جو اسباب میں نے ذکر کی ہے اس سے بہتر اسباب آپ کے علمے ہو سکتے ہیں علماء کا کردار اور بھی ہو سکتا ہے آپ اس کو اپنائیے لیکن ان سب سے پہلے اور ان سب کے ساتھ اور ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ کر اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنے کا سلیقہ سیکھیے اور اللہ کے سامنے قوم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ سے جوڑ کر اللہ کے سامنے اپنا مقدمہ رکھنے والا بنائیے مجھے یاد پڑتا ہے مجھے یقین مانے وہ بات آج تک میں نہیں بھول پایا دیر دو سال پہلے جب ینارسی کے حالات تھے اس صورتحال میں مچھلی پٹنم میں مولانا صلی اللہ عمری یمی عثمانیہ حفظہ اللہ سے ملاقات کے لئے گیا بڑی درد مندی کے ساتھ انہوں نے ایک سوال مجھ سے کیا بروقت میرے پاس بھی اس کا جواب میں کچھ نہ بول سکا انہوں نے کہا اللہ کے بندے مجھے یہ بتاؤ مجھ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اللہ کے بندے یہ بتاؤ اللہ کے نبی کہتے ہیں اِنَّ مِن عِبَادِ اللَّهِ اللہ کے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ قسم کھا لے اللہ ان کی قسم کے لاج رکھ لیتا ہے یہ حدیث سنا کر مولانا نے مجھ سے پوچھا میں سوچتا ہوں کہ بیس کروڑ کی اس مسلم آبادی میں کہ یہ ایک اللہ کا بندہ نہیں ہے جو اللہ کے سامنے قسم کھا لے تو اللہ مسلمانوں کے حالات یہاں بدل دے حاضینِ گیرامی یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا وہ باب ہے جہاں سے ہم بہت غافل ہیں ہمارا اور آپ کا معاملہ ہم اسباب کو اختیار کرتے لیکن اسباب سے بڑھ کر جو اللہ پہ مسبب الاسباب پہ بھروسہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے آپ یقین کریں ہم چاہے جتنی تدبیریں اختیار کر لیں ہم تدبیر کے کھوٹے ہی کھوٹے رہیں گے تقدیر پر بھروسے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑنا اللہ کی طرف لوٹنا اور یہ سب سے پہلے علماء امت کا خود اپنے آپ سے محاسبہ کر کے اللہ سے اپنے آپ کو جوڑنا اور پھر اپنی عوام کو اپنی قوم کو اپنے افراد کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے پہ محنت کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے حجاج بن یوسف ظالم بن کر مسلط ہوا کچھ لوگوں نے کہا کہ حجاج بن یوسف کے خلاف ہم جنگ لڑیں گے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا کہا اللہ کے بندو حجاج بن یوسف جب اللہ کی سزا بن کر مسلط ہوتا ہے نا اس کا علاج اس سے ٹکرانے میں نہیں اپنے گناہوں کے استغفار اللہ تعالیٰ کے طرف لوٹ کر کرنے میں آپ اسباب اختیار کیجئے لیکن اسباب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے تعلق پر محنت کرنے کی کوشش کیجئے میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا یہی پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا جنگ یرموک میں جب مسلمانوں نے شکست دی تو دشمنوں کو حیرانی تھی کہ اتنی کم فوج اس قدر طاقتور کیسے ہو سکتی جاسوس نے جاسوسی کے بعد جا کر مقابل فریق کے جو جو کمانڈر تھا کمانڈر کو جو ریپورٹ اس نے دی اس نے یہ کہا میں نے یہ دیکھا کہ یہ فرسان النہار دن میں شہ سوار ہیں تو رہبان اللہ رات میں اللہ تعالیٰ کے لئے قیام بھی کیا کرتے ہیں ہمارا اور آپ کا معاملہ قوم و ملت کے حالات علماء اکرام جب تک خود اپنے آپ پر اور امت کے افراد پر ان دو جہتوں سے محنت نہیں کریں گے کہ اسباب بھی اختیار کرو مسبب الاسباب سے بھی جڑ جاؤ تو شاید ہم اور آپ اپنے منزل مقصود کو پانے میں ناکام ہوں گے حاضین اگرامی جو وقت مجھے میسر تھا اس وقت میں مختصرا جو باتیں مجھے مناسب سمد لگیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی یقینا آپ اہل علم و فضل ہیں ہم سے زیادہ آپ دنیا بھی دیکھتے ہیں اور دین بھی آپ سمجھتے ہیں یقینا اس جیسے اور دس مشورے آپ کے پاس ہوں گے لیکن کرنا کیا ہے باتوں سے زیادہ ہمیں میدانی سطح پر کام کرنے کی ضرورت ہے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے آپ سب یہ حضرات کو ان باتوں کو سمجھ کریں پل عمر پیراہ ہونے کی توفیق عطا فرمائیں اور علماء کو اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے قوم و ملت کے حق میں اپنی ذمہ داری حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین